السلام علیکم علومہ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین آج کا تیسرا نیوز اپڈیٹ نکل کیاتا ہے ایران نیوکلئر ڈیل سے جہاں پر پرانس اور امریکہ نے ایران کو خبردار کر دیا ہے کہ ایران نیوکلئر ڈیل میں اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور ایران جلدی سے اس ڈیل میں آنے کے لیے کوشش کرے اور اس کے لیے کچھ قربانیاں ان کو دینی ہوگی ناظرین امریکہ اور اسرائیل سمجھتے ہیں کہ ایران اب بھی خوبیہ طور پر کوشش کر رہا ہے کہ نیوکلئر ہتھیار بنائی اور اس سے ایران استقابل ہو جائے کہ وہ اسرائیل کو کاؤنٹر کر سکے ناظرین ایران میں نئی صدر ابراہیم رئیسی کے آنے کے بعد اسرائیل کو بہت خوب ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے اور بھی سخت ثابت ہوگا اور اسی وجہ سے اسرائیل نے امریکہ کو کہا تھا کہ ایران کے ساتھ دوبارہ معاہدی پر اچھی طرح سے سوچ لے جنکہ حسن روحانی تو پھر بھی ان کے لیے ایک اتنا بڑا ترٹ نہیں تھا لیکن ابراہیم رئیسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کا سخت مخالف ہے اور یہ ان کے خلاف بہت کچھ کرے گا ناظرین پرانس اور امریکہ نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ بائیڈن اب بھی اس ڈیل میں آنے کے لیے تیار ہے اور اگر ایران اس میں سیریس ہو تو یہ ریوائف ہو سکتا ہے امریکہ کی سیکیٹری اپ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کی درمیان اب بھی دوریہ ہے اور اسی وجہ سے یہ مذاکرات ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی اس نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر یہ مذاکرات کبھی کامیاب نہ ہوں گے اور اسی وقت کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ آ جائی ایران اس میں سیریس ہو جائے اور اپنے درمیان دوریہ ختم کر دی اس نے کہا کہ ایران ہمیشہ سے کوشش کر رہا ہے کہ ایڈوانس ان ریپیوجز لگائے اور ایران نے ایورینیم انریچمنٹ میں بھی تیزی کر دی ہے اور یہ کام ان مذاکرات میں بڑا گیپ پیدا کر سکتا ہے ہمارے پاس قومی انٹرسٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈیل کو دوبارہ تازہ کر دے ناظرین ایران کے ترجمان نے کہا ہے ایران ان چیزوں سے باز آئے گا لیکن ویانہ میں بڑے طاقتوں کو چاہیے کہ وہ جلدی پیسلہ کر دے اور ایران سے پابندیاں ہٹائے کیونکہ ان پابندیوں نے ایران کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس نے مزید بتایا کہ یہ بلکل ابھی بھی ممکن ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ امریکہ پہلے اپنے سنکشنز ہٹائے اور یہ امریکہ کی ذمہ داری بھی ہے ناظرین ایران سمجھتا ہے کہ امریکہ کو ہر حالت میں پابندیاں پہلے ہٹانے ہوں گے کیونکہ اگر امریکہ نے یہ نہ ہٹائے تو ایران کیسے اس ڈیل میں دوبارہ آ سکتا ہے اور امریکہ جیسے مکار ریاست پر یقین بھی نہیں کیا جا سکتا وہ قدید ہی اپنے وعدوں اور معاہدوں کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں جیسے افغانستان میں کئی مرتبہ امریکہ نے اپنے ہی معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے اور دو ہزار اٹھارہ میں جب یہ اس ڈیل سے نکل گئے تھے تب بھی ان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے لیکن ٹرمپ اسرائیل اور سعودی کو خوش کرنے کے لیے اس سے نکلاتا نظرین اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے